اس اگلے بہتر گھنٹے میں ترنت گھا تک ہتھیار بھیجے تو پتن کا روس یوکرین کے دونسک پر قبضہ ہو جائے گا بارہ گھنٹے پر روس نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی وقت یوکرین کے پاکرسک پر قبضہ کر لے گا ادھر وار ایکسپرٹس کے اصاف کہنا ہے کہ روس کے بھیشن حملوں کے بعد جلنسکی پاکرسک کی جنگ ہار چکے ہیں پروکاس کھار گئی جلنسکی کیا یوکرین پروکاسک بھی ہارنے جا رہا ہے آخر روسی سینا محض تین ہفتے میں ہی پروکاسک کے اتنے قریب کیسے پہنچ گئی ہے کیا یوکرینی سینا روسی حملوں کا سامنا نہیں کر پا رہی جنگ جیتنے کی زد اب تو نیٹو کے 32 دیش بھی یوکرین کو بچا نہیں پا رہے ہیں امریکہ، بریٹین، جرمنی اور فرانس کے ہتھیار بھی روس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں پا رہے آخر جلنسکی کریں تو کیا کریں جنگ کے 926 دن بعد بھی جلنسکی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا آخر پوتین چاہتے کیا ہیں پوتین کا مشن پوکرسک پر قبضہ ذرا اس اینیمیشن کو دیکھئے اور پوری خبر کو سمجھئے روس نے یوکرین پر کیا بڑھت حاصل کی ہے روسی رکشہ منترالے کے دعووں کے مطابق روسی سینا یوکرین کے پروکرسک پر کسی بھی وقت پوری طرح سے قبضہ کر سکتی ہے دعو کے مطابق روسی سینا پچھلے تین ہفتوں سے بھی شن جنگ میں پوکرسک کے بے حد قریب پہنچ چکی ہے پوکرسک سے صرف 16 کلومیٹر دور روسی سینا نے ایک بستی پر قبضہ کر لیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے حملے اتنے تیز تھے کہ یوکرینی سینا جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے پوکرسک سے لگ بھگ 16 کلومیٹر دور دکشن پورو میں روسی سینا نے یوکرین کی سینا کے ہوش اڑا دیے ہیں پوکرسک کو روسی سینا نے دوسرا بخموت بنا دیا ہے پتر سے دکشن تک پتن کی جیت روسی سینا کی طرف سے جاری کیا گئے اس ویڈیو کی ایک ایک تصویر کو دیکھئے کتنے پرچند حملے روسی سینا یوکرین کے کسرک پولٹاوا اور پورے ڈانسک علاقے میں کر رہی ہے تو لنبی دوری کے راکٹ اور لڑاکو ہیلکاپٹر سے حملے کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اتر سے دکشن یوکرین تک سو سے زیادہ مورچوں پر یوکرینی سینا کے ہوش اڑا دیے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ڈانسک، ڈانبوس، لویو، پوکرسک میں حالات بخموت جیسے ہو گئے ہیں بخموت کو پوروی یوکرین کا قلعہ کہا جاتا تھا جس پر روس نے خبزہ کر لیا ہے روس کی طرف سے جاری یہ ویڈیو بھی یوکرین کے پوکرسک کا ہے جہاں روس کا توکھانا راکٹ برگیڈ پوکرسٹ پر پوکرسک بورڈر پر بھینکر حملے کر رہی ہے روسی سینا اور توکھ لگاتار ریپٹ فائر کرنے میں لگے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ پچھلے ایک ہفتے میں یوکرینی سینا پر روسی سینا کیسے بھاری پٹی جا رہی ہے 24 گھنٹے پہلے روسی سینا نے پوکرسک سے محض 16 کلومیٹر دور یوکرینی ناغریکوں کی بستی کلینو پر خبزہ کر لیا ہے روسی رکشہ منترالے نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سینا نے پچھلے ہفتے میں ڈانیسک میں 6 بستیوں پر خبزہ کر لیا اور کنجل ہائپرسونک مسائلوں جیسے لمبی دوری کے سٹیک ہتھیاروں سے یوکرین کے سترہ سینے ٹھکانوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اس کے علاوہ موسکو کی طرف یوکرین کی رازہانی کیو پر زبردست حملے ہوئے ہیں دعووں کے مطابق آدھی رات میں روس نے یوکرین پر سنسٹھ بھیشن اور خطرناک ڈرون سے حملے کیے یوکرینی سینا کے مطابق پوری رات روس نے کیو پر ڈرون حملے کیے حالانکہ یوکرین کی ویوشنہ کا دعوہ ہے کہ اس نے سنسٹھ روسی ڈرون میں سے اٹھاون ڈرون مار گرائے ہیں لیکن یوکرین کے اے ڈیفنس سسٹم گیارہ علاقوں کو نہیں پچا پائے جیلیس کی خود بھی مان چکے ہیں کہ 109 مورچوں پر روس سے بھیشن جنگ چل رہی ہے جنگ چیز ویسنگ چیز ویمیز چیز بیشنگ چیز ویمیز پیرویا ڈیفنس سسر ڈیفنس می کیونی چیز پیروک پیچیا کشینگی سکچینہ کارلوک کارلوک دیویوک بیشنگ دونست ویشنگ ڈیفنس بیشنگ